موسیقی 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 تیار ہوئی ہیں اور ان کے پونڈ ہونے کے قارب جب مو پونچ رجوری اودھمپور تتھا ریاسی جنپت کے ناغریتوں کو پہلے سے بہتر بجری کی آپورتی سنشیت ہو پائے بجالتہ ریسیوینگ اسٹیشن کا بھی ادھاٹن ہوا ہے کچھ در پہلے میں پاور دیوار ڈیوار ڈیوٹنٹ ڈیپارٹمنٹ کے سبھی ساتھیوں کا اور پاور گریڈ کے سبھی ادھکاریوں سبھی انجینئرز سبھی کرمشاریوں کو اس کے لئے سادھوات بھی دیتا ہوں اور بدھائی بھی دیتا ہوں کچھن پرشتیوں میں کام کر کے پی ڈی 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 نئی کامیابی حاصل کر رہی ہے کسی چھتر کے تیج عارف اتھر ایسی آگست میں میں آیا تھا اور دھیرے دھیرے جب چیزیوں کو سمجھنا شروع کیا تو یہ سچ ہے کہ یہاں کا ڈسٹیبیوشن اور ٹرانسمیسن سسٹم نشید روح سے جر جر تھا راجہ کی جو چھمتہ ہے جب مقسمی کی بجلی اس پادن کے چھتر میں اس کا بھی پوری طرح دوہن نہیں کیا گیا میں پہلے بھی اس بار پر بتا چکا ہوں کہ چناب آئے ہوگا ایک سموہدھانی سسٹا ہے اور پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا تھا دینیمی تیسن ہے کچھ کے انساء اور مجھے لگتا ہے کہ جو اسوسیٹ میمبر ان کو اگر آپ اٹھتی ہے تو آپ اٹھتی در کرنی چاہیے کھر وہ کمبلک جومن میں آئے گئے تو سامانے وقتی کو بھی اگر کہیں لگتا ہے یہ گلتی ہے تو ان کو نشید روح سے کروائی تھی یہ لوگوں نے پر کیا ہماری جب سے افتی ہے کمبلیٹی آل مطرح رام بنس مشاہدز کا آنگریز ترپ تقریبی انتصانز کرنا آمد یتمس گلام احمد میرا سلاو دویمیو پارٹی لیڑرو تو ورکر او شرکت کر آتھ موکس پتی موجود سورتحال سوال کتند دل دناؤ تچ ورکرن پر زور دن آمد دو تنگسن پارٹی مزید مضبوط بناو نباپت سکسان کو ام کریں ایلتن گلام احمد میرا آتھ موکس پت ون زبارتیا جنتا پارٹی چھ جمو کشیر ہنز زمینی سورتحال مولوم تیوئی وجہ چھو زبارتیا جنتا پارٹی ترفو چھو اسمبلی انتخاب عملی مضبوط بارٹیا جنتا پارٹی چھن اسمبلی انتخاب عملی مضبوط امن یسان دلیمٹیشن کمیشن کے آڑ میں وہ اس کو ڈیلے 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 کر رہی ہے وہ ڈیلے اس لئے کر رہی ہے کیونکہ زمینی سطح پر ان کو لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں لوگوں کا جو موڈ ہے وہ ہیٹ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ اگر آج وہ چناؤ کرے جمہو کشمیر میں باجپا کو کھاتا کھولنا مشکل ہو جائے گا جس کی ذکر میں نے یہاں کی وہ لوگ بھی ناراض ان سے جو ٹرڈیشنلی باجپا کو ووڈ دیتے ہیں اور جو گلتی سے ادھر چلے گئے تھے شاید اس لالش میں پندرہ لاکھ روپے میرے آکاؤنٹ میں آئیے شاید اس لالش میں میرا بیٹا نوکری لگے گا شاید اس لالش میں کی میری زمین کوئی نہیں کھائے گا اب تو وہ سارے چیزوں پر اس نے جو دعویٰ بول دیا زمین بھی جا رہی ہے نوکری بھی جا رہی ہے اور پندرہ لاکھ کیا روزگار جو آدمی مزدوری کرتا تھا دن میں شام کو بچوں کو کھلاتا تھا آج وہ مزدوری بھی کہیں نہیں اس کے قسمت میں نہیں تو اس لیے ہم عوام کے نبز کو سمجھتے ہوئے یہی کہیں گے کہ جب جمہو کشمیر کے عوام کے ہاتھ میں آئے گئے بھی جب عوامی کمیشن لگے گا ابھی تو ان کا ڈیلمٹیشن کمیشن ہے جب عوام کا کمیشن جمہو کشمیر کے لوگوں کا کمیشن لگے گا یہ انصاف کے بنیاد پر فیصلہ کریں گے صحیح فیصلہ کریں گے اور باجبہ کو یہاں سے بگان ناظرین کو شکر خبرنام چجوری ایتن نمو آک تجورتی وقت پھر